یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں مکھن ملائی مٹن اگر آپ کو اس کی ریسی بھی انگلیش میری ٹھون چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جوئن کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو چھے لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں مکھن ملائی مٹن اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے مٹن چاہیے ہوگا اور اس کی میں نے اس طرح چھوٹے سائز کی بوٹیاں کروالی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا لسن نمک اور گرم مسالہ سب سے پہلے میں پانی میں مٹن کو ڈال کے رکھوں گی تو آپ اس کو پریشن کوکر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہو تو لیکن میں پریشن کوکر نہیں کرتی ایسے ہی میں پانی کے اندر ڈال دوں گی گوشت اور ساتھ میں پانس سے چھے جوے لسن کے اور نمک اور گرم مسالہ سب چیزوں کی قوانٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا گونسے چیز کتنی ایڈ کرنی ہے باقی اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا بہت جنرک سی ریسیپی آپ کے لیے لے کی آئیوں تو ضرور لائک کیجئے گا اس کو پیارے پیارے کمیٹس کیجئے گا بولانا شروع ہو گیا گوشت کو اب میں اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو تقریباً گھنٹا یا انڈیوٹ گھنٹا لگ جائے گا پکنے میں کیونکہ یہ مٹن ہے اس کو ٹائم لگتا ہے گھنٹے میں تو یہ آدھے گھنٹے کی بعد میں آپ کو اس کا لپ دکھا رہی ہوں کچھ اس طرح سے آیا ہے اب یہ بلکل بھی گھلا نہیں گھلا تو اب ہم اس کو دوبارہ سے رکھیں گے اور اب مٹن ہمارا گھل چکا ہے پانی اس کا یہ جو رہ کیا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹلی ڈرائ کر لینا ہے ڈرائ کریں گے اور اس کو پھر اسی مسالے میں بھونیں گے کوئی آپ نے اوئل نہیں ایٹ کرنا ہے اس کی اندر کوئی مکھن نہیں ایٹ کرنا اس کو صرف ہم بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے تقریباً آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے بھونیں ہائی ہٹ پہ رکھیں اور یہ میں نے مٹن کو اچھے سے بھون لیا تو اب ہم کیا کریں گے کہ گریوی بنانی ہے تو اس کی لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں مٹن کو ہم نکال کے کسی برطن میں ایٹ کر لیں گے اور اس کو دوبارہ سے پوٹ کو دھو کے تو اسی کے اندر ہم گریوی بنائیں گے تو مٹن ہمارا ہو چکا ہے تیار اور اب ہم گریوی بنا لیتے ہیں تو اس گریوی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کچھ اس طرح سے ہیں یہ اینکر بٹر آپ کو لینا ہوگا بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اس کے ساتھ پیاس ہیں لیسن سبز مرچ تھنیا اور گریم چاہیے ہوگی اس کے لیے ساتھ میں سکھا دھنیا پاوڈر سیرا لونگ اور موٹی لائچی دارچینی چھوٹی لائچی کھالی مرچ اور اس کے ساتھ وائٹ پیپر چاہیے ہوگی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہنڈیا میں تھوڑا سا میں نے اویل ایٹ کیا ہے تاکہ بٹر چلے نا اور جو بٹر میں نے آپ کو بتایا ہے اینکر بٹر وہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے اس کا ارومہ بہت اچھا ہے آپ نے پہلے بھی میری کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں یہ بٹر استعمال کرتی ہوں مجھے کوئی اور بٹر اچھا نہیں لگتا سیوائے اس کے بٹر ملٹ ہو چکا ہے اس میں ایڈ کریں گے سارے مسالے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو پیاس میں نے آپ کو دکھائے تھے آپ ان کو بلنڈ کر لیں بلکل پاریک سی ان کی پیس بنا لیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو اب جو لسن ہے وہ بھی آپ اسی طرح پیس لیں اور وہ بھی آپ اسی کے اندر مکس کریں لاکھے اس کو ایک یا دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اب لسن اس کے اندر ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں اب آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لیں تاکہ پیاسوں کا کچھاپن حتم ہو جائے پانچ منٹ پکنے کے بعد جو مٹن ہم نے پھونا تھا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں مکس کریں اور دس منٹ کے لیے اس مٹن کو ان پیازوں کے ساتھ پھونے میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے دس منٹ کے لیے کمپلیٹ آپ نے دس منٹ اس کو دینے اس طرح سے اس کا کچھ لکاتا جا رہا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں میں پیازوں کا کچھاپن بھی ہم نے حتم کرنا ہے اور گوشت کی اندر بھی سارے مسالے رچ جانے چاہیے تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم جو گرم مسالہ تھا اور اس کے ساتھ سکھا دھنیا تھا اور اس کے ساتھ تھی سفید مرچ پاوڈر وہ سارے ایڈ کر لیے نمک آپ نے نہیں ایڈ کرنا کیونکہ نمک ہم لوگوں نے پہلے گوشت کلاتے کے بھی ایڈ کیا تھا اس کے بعد جو بٹر میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر بھی نمک ہے تو نمک ہم لوگ نہیں ایڈ کریں گے ابھی فیلال یہ میں نے دس منٹ کے لیے بھون لیا اس کے اندر میں نے ایڈ کر لی ہے کریم کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کریں مکس اور اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی ہیٹ پہ پکنے دیں مسالے اپنیٹیز کے مطابق آپ اجز کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیتی ہے بہت مزے کا مائل سا بنتا ہے یہ اور سبز مرچ آپ کاٹ کے اس میں ایڈ کر لیں تھوڑی سی سپائسی اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ سبز مرچ ایڈ کر لیں اس میں اس کو اب ببل بننا شروع ہو گئے ہیں بولانا شروع ہو چکا ہے تو آپ اس کا گیس ہم موف کریں گے اور جب اس کا جو بٹر ہے اوپر آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ ہلکا ہلکا بٹر اس نے ریلیس کرنا شروع کر لیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھا دیتی ہوں جی یہ رہا ہمارا مکھن ملائی مٹن کا فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگے گی ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا مت بولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تک تک کے لیے دعاوں میں بہت سارے یاد رکھئے گا اللہ حافظ